بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے نام ہے جو پاکستان سے گلہ شکوا کرتے ہیں جنہیں لگتا ہے سارے مسائل کی جڑوں ان کا پاکستان میں پیدا ہونا اور یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے کبھی کچھ نہیں بنا سکتے ہر خوشی کی خبر کو یہ لوگ ماتم قدع میں بدل دیتے ہیں مایوسیاں پھیلاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک کلم لکھنے والا کلم ہے یہ شلوار میں ازار بند نالا ڈالنے کے کام آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھانڈ یا مراسی کو استاد جی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے درزی ماستر صاحب ہوتا ہے یہ جہلوں کو درویش کا درجہ دیتے ہیں جتنا بڑا ظالم ہو ان کے لئے وہ تنا طاقتوار اور مضبوط ہوتا ہے یہ کم ظرف کو میر بنا دیتے ہیں انہیں صحافی بنا دیتے ہیں انہیں انکر بنا دیتے ہیں جاگردار وڈیرہ اور طاقتوار لوگوں کو یہ ترین اور سائیں بنا دیتے ہیں وڈا سائیں بلگئی اچکے ڈاکو دادا گیر جو ہوتے ہیں انہیں یہ بھائی بنا لیتے ہیں اور ننگے پاگل کو بابا جی مان کر ان کے پاس مرادیں پوری کرنی جلی فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں سماجی معاشی تعلیمی تینوں ترقی کی نہ انہیں کوئی سمجھ ہے اور نہ انہیں کوئی سوچ لیکن پاکستان کو برا نہ کہیں اس لیے کہ پاکستان میں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ ملک کیسا ملک ہے ذرا سوچیں آج اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں جوتے خریدنے کے لئے جہاں پیسے نہ ہو اور کوئی حاشم خاندان باون سال تک پاکستان کا جھنڈا نہ گرنے دی وہ پرانا مرمت شدہ جہاز ایم ایم عالم لے کر ایک منٹ میں پانچ جہاز دشمن کے گرا کر عالمی ریکارڈ بنا دے رشوت کرپشن چور بزاری برپور لیکن اسد جمال فورز میکزین کے ٹاپ وہ جو کنسلٹنٹ ہیں ان میں اپنے آٹھ فا نمبر لے دیں دیکھیں شرعہ خواندگی وہ ہو کہ جب آپ نام لکھنے والا پڑھا لکھا سمجھا جائے وہاں نو سال کی بچی وہ عرفہ کریم مرہومہ وہ دنیا کی کم عمر ترین مایکروسافٹ انجینئر کے طور پر سامنے آئے انسانی حقوق پر ہم پر الزامات لگتے ہیں دنیا بھر میں اقلیتوں کے وغیرہ وغیرہ ولید امجد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مضمون نگاری کے عالمی مقابلے میں نمبر وان آج ہے غیر ملکی کوپیما کہ کلی بن کر جانے والے نظیر صابر اور حسن صدپارہ وہ ماؤنٹ ایورج جہاز سار کریں جس ملک میں اسی فیصد خواتین کام نہ کرتی ہوں گھر سے باہر نہ نکلتی ہوں کوئی نمرا سلیم انٹارٹیکہ پر جا قدم رکھیں کوئی شکریہ خانم 1969 میں جہاز اڑا دے معذور لوگوں کے ساتھ جی امتیازی سلوک نابینہوں کی تعلیم کوئی نہیں روزگار کوئی نہیں کھیل کے مواقعہ نہیں تربیت نہیں لیکن نابینہ کرکٹ ٹیم ایک بار نہیں دو بار ورلک اپ جیت جائے 38 فیصد بچے پہلی جماعت میں بھی ڈراؤپ آؤٹ ہو جائیں لیکن کوئی علی مہین نوازش من کر ایک ہی سال میں 21 مضمون اے لیول کے عالمی ریکارڈ لگا دے جہاں بس کا کرایا نہ ہو کہ جمنازیم کیسے پہنچا جائے کوئی نسیم حمید جنوبی ایشیا کی تیز زرفتار تنین لڑکی بان جائے جہاں پر آپ کے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ بین ہو کوئی کھیلنے نہ آئے آپ کو ڈاؤن کرے آپ کا ملک ورلڈ چیمپین بن جائے جہاں دنیا بر کی قوتیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے اندرونی بیرونی سازشیں کریں منصوبے بنائیں لیکن دنیا کی آپ پہلی اسلامی نیوکلئر ریاست بن جائیں ذرا سوچیں دو منٹ کے لیے ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں سوچیں انہیں حالات کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ حالات ان لوگوں کو ملے تو یہ اس طرح نکلے پاکستان کو برا نہ کہیں حالات سے لڑنا سیکھیں کہ یہ لوگ حالات سے لڑ کر اوپر آئیں فخر کریں پاکستان پر اپنے پاکستانی ہونے پر اپنے اوورسیز پاکستانی ہونے پر فخر کریں احسن اقبال صاحب نے ابھی بیان جو دیا اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جی نہ نہ سیاست کا پتہ ہے نہ انہیں حلقے کی ٹوٹی پوٹی گلیوں کا پتہ ہے نہ ان کو نالیوں کا پتہ ہے نہ ان کو وہ سیاست کے راز پتہ ہیں تو احسن اقبال صاحب بڑے اچھے میرے جاننے والے ہیں لیکن ان سے یہ بہت بڑی بھول ہو گئی کہ میاں محمد نواز شیف صاحب لندن میں بیٹھ کر دیکھیں بیٹھ کر وہاں سے ووٹ لیتے رہے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ لندن میں اللہ نے جنت سی پرے اس وقت وہ بیٹ پر تھی جب وہ الیکشن جیتی لندن میں تھی انہیں حلقے کی سیاست کب پتہ تھا اب میاں صاحب کے جن کی پارٹی کے ہیڈ ہے ان کے بچوں کو خود میاں صاحب کو ان کے خاندان کو کیا حلقے کی سیاست کب پتہ ہے آپ لوگ وہاں بیٹھ کر سیاست تو کریں لیکن اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی نہیں دے سکتا آپ وہاں بیٹھ کر لیڈر من جائیں چار دہائیوں سے میاں صاحب جمہوریت کا راگ لابتے رہے ساری زندگی انہوں نے عیدیں شبراتیں خوشیاں غم یہ سب کچھ انہوں نے لندن میں منائے یا سعودیہ میں منائے اب پاکستان دنیا بھر کی جیلوں میں پاکستانی جب کہا ہے تو انہیں چھوڑ گئے تھے یہ تو عمران خان ہے ان پردیسیوں کو جیلوں سے نکال کے لیا یہ جو فوت ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی کوئی نہیں لے کے جاتا تھا یہ عمران خان ہے دنیا بھر کی امبیسیوں میں سٹاف انتہائی بدتمیز ہے سب جانتے ہیں ان لوگوں سے سیاسی بنیادوں پر منتخب کیے کہ سٹاف ہوتے ہیں سارے نہیں میں کہہ رہا مجارٹی اب عمران خان نے ان کا بھی آپ دیکھیں کیا حال کیا کیسے زلیل کیا ویڈیو کانفرنس میں بلا گئی اب دیکھیں ارحمداللہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ حق مل رہا ہے کہ وہ ووٹ کا حق ادا کریں پوری دنیا میں اس حد تک صرف نہ رہے ملک میں کہ آپ ووٹ دے دیں آپ اپنے گرونوں کو اپنے خاندان کو اوورسیز پاکستانی رکوم بھیجتے ہیں ملک میں واقعی خدمت کرتے ہیں اب دیکھیں اونرائیول ویزا بڑھا ہے پاکستان کا بہت سے موالک میں آہستہ آہستہ الحمداللہ پاکستان کی پیچان بڑھ رہی ہے آپ یہ چیز غور کریں اوورسیز پاکستانیوں کو سمجھ بوجھ بہت ہے سیاست کی بہت زیادہ ہے ان لوگوں نے دیکھیں ہم جیسے لوگوں نے کالیج میں سکولوں میں گناہ کبیرہ کیا ہے کہ بھوٹو بھی ہمارے لیے زندہ تھا سائیکل بھی تھا تھا کہ نعرے مارتے رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ لیڈرشپ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ملک کے ساتھ بہتر ہے لیکن جو ہی ملک سے اوورسیز پاکستانی باہر رکھتا ہے قدم آنکھیں کھول جاتی دنیا نظر آتی ہے پتہ چلتا ہے وہ تو گناہ کبیرہ تھا کہ آپ جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو ان کی اولادوں کو جو پاکستان کی پر مسلک تھے ان تب اندازہ ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کہ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا بھئی کیونکہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نہ بریانی نہ کیمہ اس پر نہیں خرید سکیں گے اب آپ اندازہ کہیں کہ جتنی اس وقت اوورسیز پاکستانی سٹرینٹ ہے اتنی پیپلز پارٹی کی ٹوٹل ووٹ نہیں تھی دنیا بھارے میں اوورسیز پاکستانی تو اب انہوں نے جو کام کیا ہے اب ان سے تو یہ سیاست سے آپ ان کو فارق سمجھیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں دوزہ تیس کا الیکشن یہ تو بڑی دور کی بات ہے اب یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں سے نہیں جیت سکیں گے یہ آنے والا وقت آپ یاد رکھیں کیونکہ جس طرح ظلم اور بربریت ان لوگوں نے مچائی تھی سیاست اور جمہوریت کے نام پر اب عوام انہیں یہ دوبارہ چانس نہیں دے حیثن نقبال صاحب میرے اچھے جاننے والے ہیں اچھے دوست سمجھ لیں لیکن میری طرف سے مناسب سمجھیں اوورسیز پاکستانیوں میں سے بہت سے لوگ اس طرح کا کام کریں آپ سیاست سے لے کر محیشت سے لے کر پاکستان کی گلیوں میں سڑکوں ٹوٹیوں جس چیز پر میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں بسم اللہ میں ہر وقت تیار ہوں لیکن ہم اس کا آغاز سب سے پہلے پاکستان کے قومی ترانے سے کریں گے کہ کس کو وہ یاد ہے کس کو وہ آتا ہے پورا ترانہ وہیں پر آپ لوگ کو بتا لاجے گا کہ اوورسیز پر ہمارے بچے ہی ہاں پاکستان کے ترانہ جانتے ہیں بھئی آپ کے وہاں لیڈر نہیں جانتے جمہوریت کی سائنس کو سمجھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں نون لیگ کو ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ ووٹ پڑے لیکن دو تہائی اکثریت دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ایک کروڑ نتر لاکھ ووٹ ملے لیکن سادہ اکثریت فرق دیکھیں بائیس کے قریب بھلکہ پی ٹی آئی بڑے کم فرق سے ہری عوام اب ایک کروڑ بیس لاکھ میں کوئی بڑی محتاط فکر دے رہا ہوں کیونکہ یہ حکومت کہتی ہے اٹھتر لاکھ پھر چورانوے لاکھ نکلتے ہیں گوگل اور دیتا ہے ویکی پیڈیو لیکن اب اپوزیشن نے مخالفت کیوں کی کہ یہ جو اٹھتر لاکھ اب پچانوے لاکھ لگانے جتنے مرضی لگانے دوہزار تیس میں یہ ووٹ فیصلہ کن ہوں گے پاکستان کو برا بھلا نہ کریں ادا کے لئے نہ کہیں یہ ویڈیو غور سے دیکھیں پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اپنے جاننے والوں کو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ